انتہائی واجب الاترام سامین ازیوکار امت نبی احمد مختیار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے رضاکار صحابہ اکرام دے حبدار میرے پیر حسین دے جان نیسار پاڑی میری زبان تے ہوئے یا رسول اللہ دے بکار رحمت وسے بے شمار پھر جنت کیوں نہ کرے توڑا میرا انتظار سامین ملت حاضرین خلقت علماء حقی اہل سنت بہترین امت نبی دے دیوانو مستانو پروانو تے میرے پہنزی آدم اربانو سب تو پہلے میں پردیشی دی گناہگار دی نکمے دی دعا ہے توڑے وسط اللہ توڑے بخت بلند فرماوے یقیناً نو بندے بختالے ہومن جننو بختالے نبی اپنی محفل وے صدالہ بے میں دعا کرنا اللہ پاک میز مانے محفل بھئی عبدالقادر صاحب دے والد گرامی وسطے اللہ پاک انو اپنے دھیری بطرہ نال گھر نال آباد تے شاد فرماوے عزیزم عبدالقادر دی بھئی ریاض بھٹے دی حجی عبدالرعوب بھٹا صاحب اللہ پاک نصار انو آباد تے شاد فرماوے اس محفل دی صدارت آشک مدینہ حاجی محمد اشرف صاحب حابلہ شریف تنکرینے پین اور خصوصی طورت میں بھائی میاں چودری امان اللہ رانجہ صاحب دعوی شکریہ دا کرنا عزیزم بھائی محمد یاکوب آدل صاحب اور جتنا حضرات آئے ہو مالک توڑا آونا باونا قبول فرماوے حائی اجادت جی میں نوکری شروع کروں نارائی تکبیر نارائی تکبیر نارائی ریسالت نارائی تحقیق نارائی گھنسیا اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نارائی یا حیدری آستانہ آلیہ میانہ شریف سارے حضرات با آواز بلند دروشری پڑھو میرے آقادی ذات سارے حضرات اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وعلا صاحب محمد وعزواج محمد پھر دروشری پڑھو میں مطمئن نہیں ہو رہے سارے نظہن میرے پاس ہوئے تو میں نبی نبی کروں سارے با آواز بلند دروشری پڑھو کافی سارے دوستانیں دعا واسطیا کیا ہے حضور دے محفل ہے دعا کرو اللہ انہ جاتو آما میرے حق میری دعا تو آڑے حق اللہ قبولو منظور فرماوے سارے بھائی اشرف سے واسطے دعا کرو اللہ پاکے دی گھر والی دی قبر دے اتے اپنے رحمتہ فرماوے ادھے بیٹے بلال نو اللہ حیاتی اللہ بچڑا آتا فرماوے دو شیر میں پڑھنا چاہنا ہین اردو سمجھ بھی آنڈی ہے میرا دلے میں پڑھ دیما میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی میرا خیال ہے نہیں آنڈی سمجھ میرے کفن پہ ہر بندہ خوش نہ ہوئے وہ خوش ہوئے جو نبی نال پیار کردھا ہے میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی فرشتے مجھے دیکھ کر جھومنے لگے میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی فرشتے مجھے دیکھ کر جھومنے لگے جب میں نے قبر میں نعرہ لگایا اپنے نبی کا وہ میرے قریب آکے میرے لبوں کو چومنے لگے جی بسم اللہ جڑے بچے سمجھ گئے ہو میرے قریب آکے میرے لبوں کو چومنے لگے میرے ان نعرہ کائل ہے یار بندہ ہی نظر نہیں آرہی کوئی زمین تا نہیں بول بھائی حیدری درہ تین نعرے ہو رہی یار میں تیری جگہ تے لا دینا چال پھر تیرا مور نہیں آتا نعرہ تکبیر میں جو حاضرہ نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ گونسیاں اچھا بولو ملکے بولو میرے پیر دنان نعرہ اے ہیدری آستانہ آلیہ چکمیانہ شریف چلو دوسرا شیری سن لو دوسرا سونا سنیا ہے یہ حالت ہو گئی اپنی اقیدت کے کرینے میں یہ حالت اگلے جملے جڑا بولیا میں سمجھا گا وہ نہیں میرے نال رامنا ہے یہ حالت ہو گئی اپنی عبادت کے کرینے میں یہ حالت ہو گئی اپنی عبادت عقیدت کے کرینے میں یہ حالت ہو گئی اپنی عقیدت کے کرینے میں کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں واہ 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 جیو یکو باد اللہ مدینہ وکھاوی آدم ہے کیا پیا یہ حالت ہو گئی اپنی یہ حالت ہو گئی اپنی عقیدت کے کرینے میں کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں اور فرشتے دیکھنے آتے ہیں آقا کے اس عاشق کو خوش کون بیٹھا ہے جوش ہے کس کے سینے میں خوش کون بیٹھا ہے اور جوش ہے کس کے سینے میں اللہ تعالی میرا باونا با بولنا قبول فرماوے میرے جی میں میرے بچے نے آکے 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 واضح و نصیحت کرو انشاءاللہ میں کوشش کرے ساتھوڑا جیان لبیدہ جا شنوی توانا سنواما تو پھر قرآن و حدیث بھی چنوکری بھی پیش کرو سارے پھر باواز بلندرو شریف پڑھو الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شم سدوہ بدری تو جا صدر الولا نور الہدہ فکانکا بکو سین او ادنا اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فیل کلام الكریم والفرکان الحمید فا اعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَّةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَّةِ سُبْحَانَ اللَّوَامَّةِ رَيْ رَحْمَتْ دَا مِي بَرْسَا مَوْلَا سُبْحَانَ اللَّهِ رَيْ رَحْمَتْ دَا مِي بَرْسَا مَوْلَا تِنُو رَحْمَتْ بَارِی دَا وَاسْتَ آئِی جَرِی گھُلْ دِئِئے مَدِينَ دَے چَمَنْ أَنْدَرُ اُسْ بَادْ بَحَارِی دَا وَاسْتَ آئِی جَنُو اَرْشَانْتِ سَدْ مِي رَاجْ قَرَائَو اُسْ يَارِ دِی آرِی دَا شَابَاز جنیدی توجہ میرے پاس سے آئے اُسْ يَارِ دِی آرِی دَا وَاسْتَ آئی مُوبَائِلَا لَي آجَائیں غَارًا وِيچَ رَحْكَ دَنْغْ جَلَی آ شَابَاز شَابَاز جنیدی آوے جَائیں غَارًا وِيچَ رَحْكَ دَنْغْ جَلَی آ اُسْ يَارِ دِی بِي قَرَارِ دَا وَاسْتَ آئِی جَائِنْ نِزِتِ چَڑھ کے قُرْآنُ سُڑایا جَائِنْ نِزِتِ چَڑھ کے قُرْآنُ سُنَایا اُسْ پیر حُسَيْنِ کَارِ دَا وَاسْتَ آئِی اِسْرَ مَنْ فِلْتِ اَاپْنِا رَحْمَتَانْ چَا نَازِلْ کَرْ مَوْلَا تِنُو بِي بِي جَائِنَبْ پِیارِ دَا وَاسْتَ آئِی سَارِ بِمَارِنُو سِيحَتَ آتَا کَرْ مَوْلَا تِنُو اِمَامِ سَجَّادُ مَحَارِ دَا وَاسْتَ آئِی مِلے گی جَنَّتُ پِیَے گا کَوْ سَرْقَبَرْ مِنْ اُسْكُو ہِی چَائِنُ ہوگا نَبَادُ اُسْكِی قَبُولُ ہوگی جِسْكَ دِلْ مَنْ حُسَيْنُ ہوگا ہاتھ چکے نعرہِ رِسَالَ جِسْكَ دِلْ مَنْ حُسَيْنُ ہوگا عَبُو بَقَرْ حَمْ چُوْقَابَ عُمَرْ دَرْ تَوَا فُوَسْتَ عُسْمَانَ عَبِ زَمْزَمْ عَلِي حَجِّ اَكْبَرَ آقَادَ سُحُنَا مِلَادِ سُنِّنِ دَسِينَ عَبَادِ اِذَمَانَ وِي فِرِ شَادِ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ اَوْ يَا سَيْنْدَ زَهُورِ جِرَا نُورُنْ عَلَا وِي نُورِ تِي جَهَانَ وِي مَسْرُورِ کَشَفَتْ دُوْ جَابِ جَمَالِهِ یُوسَفْ وَدَا وِي حَسِينَ پَرْعَيْوِ نَازِنِينَ تِي حَسِينَ دَا وِي حَسِينَ حَسُنَتْ جَمِعِ اَوْ خِشَالِهِ پَرْدَا اُونْتِ دَرُودِهِ جَدَا قِيَامَتِ وِي قَعُدِهِ تِي هَرْ جَگَا مَوْجُودِهِ سَلُّ اَلَيْهِ وَآلِهِ سَارِ مِلْقِ بَدْوَ اللَّهُمَّ تِي آبَ سَارِ بَدْوَ مِرِ نَالِ سَارِ بَدْوَ اللَّهُمَّ جَسَنْدَ مُودُ بَنَاؤُ میں نبی دی جَسَنْدَ ایک قصیدہ رات میں لکھیا تو میرا دل میں پڑھ دیوا تو تو اڑا مود بناو تو میں پڑھاں سَارِ بَدْوَ اللَّهُمَّ سَلِّهِ اللَّهُمَّ سَلِّهِ اللَّهُمَّ پِچھلے ریوے پڑھ رہے تِي نَالِ گَلَّا مِی کر رہے ہو تو میں تَنُو ریعت کر کے بیٹھا ہو یا تو سَلْ مَنُو جَان دے نہیں ہو میرے کلو جینوی ہیں سَارِ بَدْوَ اللَّهُمَّ مُودَ رُمَال رکھی بیٹھا تیرا فوٹو چھکڑا ہے میں تُو دُولہاں ہی تھی آیا ہو یا آگے ہو جاؤں ادھر آگے ہو جاؤں بڑے آگے محفلے میں چپا ہوں سَارِ بَدْوَ اللَّهُمَّ شَابَا شَابَا جیو بیٹا توجہ سیالوی توجہ کرو نا میرا بیٹا ہے مَتْنِ مُنْنے بیٹھن ہونے دیکھو نبی دا جشن کی میں ہو رہے ہیں توانو محچا ویکھن دا پتہ ہے توانو کیا پتہ نبی دا دیکھر کی میں کریندہ ہے سَارِ بَدْوَ اللَّهُمَّ شَابَاش 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 صَلِّ اللَّهُ صَلِّ یہ کو ذرا باندھ کر دیو جناب سَارِ پَدْوَ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ حُورَانِ جَنَّتَ دِیْوِن سُونَنَ نُو لُوْرِيَا اللَّهُ اللَّهُ صبحان اللَّهُ صبحان اللَّهُ اِرَّات میں لکھی آئے تَ مَنْ اِشْتِحَارَ تَ لِکھیا یاد میں نہیں کِتا یا کوبہ دِل بندِ نَرَازَ نَا هُونَ تو میں پڑھ دیما ہو رانے جنت دیمن سہنے نو لوریا یہ تو ساوی پڑھ سکتے ہو میرے نال ہو رانے جنت دیمن سہنے نو لوریا ہو رانے جنت دیمن سہنے نو لوریا ایستا 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 جو میں آرام نالے سور بڑی پیاری ہے بندہ کنوں کھا کے پڑھے نہ پھر ٹھیک راندھا ہے ہو رانے جنت دیمن سہنے نو لوریا ہو رانے جنت دیمن سہنے نو لوریا او بندہ بولے جدی سور چنگی آئے بے سورا بندہ دا گھارے چی جنگہ نئی لگ دا ہو رانے جنت دیمن سہنے نو لوریا ہو رانے جنت دیمن سہنے نو لوریا اگلی لین میں کیمیں پڑھا حران جنت دیمن سہنے نول اریاں حران جنت دیمن سہنے نول اریاں ایک دو بندے جوپگتی بیٹھن حران جنت دیمن سہنے نول اریاں پڑی آماد ہوور حران جنت دیمن سہنے نول اریاں پھڑ کے جبریل بیٹھا پینگے دیاں ڈوریاں پھڑ کے جبریل بیٹھا ہاں 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 چوکے نہ رہے ریسال جی بسم اللہ جشن ایسو منہ چاہی دائے بھٹا برادری ویرادی تے زہراد بابا ویرادی ہو جاوے ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں مزائے ہے کہ آنکھ باندھووے راتے بندے دی آنکھ باندھووے تے مانال بیٹھی ہووے تے تُو نیدرے چی آکھیں پیا ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں جی اماڑ لہ بھائی ہو رانے جنت دیون ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں پہلے عربی سن لو تک یقین ہو جاوے اللہم بکلن محمدہ عزت عزمت محمدہ سلواتن محمد الابرار طیبون الالا اخیار ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں ہو رانے جنت دیون لالا لے ہو ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں میرے نال بولو گے تا کوئی توا نو وی ٹیم دے بے گا ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں ہو رانے جنت دیون سہونے نو لوریاں پہلے کے جبریل بیٹھا پینکے دیاں ڈوریاں ہاں پھڑ کے جبری پیل پیٹھا پیگے دیا دوریاں عرشان تو عربی آیا بی بی دی جھولی سڈایا آئے 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 ہاں چکے نارا ہے ریسالا ہاں عرشان تو عربی آیا بی بی نے جھولی پایا آکو سبحان اللہ عرشان تو عربی آیا بی بی نے جھولی پایا رب آئے شکر تیرا وہڑائی آنو سا آلہ ہکے ہکے جی 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 ہاں چکے نارا ہے ریسالا جی بچہ توجہ کروں میں کیا دھپے آئے بی بی میرے نبی نوں جھولی وجہ پاکے اب جلکہ دے رادی کیا بیٹھی ہے عرشان تو عربی آیا بی بی نے جھولی پایا عرشان تو عربی آیا بی بی نے جھولی پایا رب آئے شکر تیرا وہڑائی آنو سایا اتو ہن خوشیاں رب نے اتو ہن خوشیاں رب نے عرشان تو ٹوریاں شاباز کیمرامین بیٹا تو تھا گیاں تو یونس خان ہے پرسو سینسری مار نہیں آئی سارے نقیت کر پتا چلے گنگا کاؤن ہے نبی داشق کاؤن ہے جی عرشان تو عربی آیا بی بی نے جھولی پایا جی آدھا کیا پیان عرشان تو عربی آیا بی بی نے جھولی پایا ربائے شکر تیرا وہڑا ہی آنو سایا اتوہن خوشیاں رب نے عرشان تو ٹوریاں اتوہن خوشیاں رب نے عرشان تو ٹوریاں پھر کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں دوریاں پھر کے پڑھاں یا باسکران سارے بولو کسیدہ میں لکھیا جڑی تین سو دو دید فلاونی لا دے ہاتھ چکے نعرہ ریسال اتھے کوٹ مومن آلے امیہ جمعیت غلام آنے مصطفیٰ والے جشن نی منا رہے گل میں پتے دی کرن لگاں رسول آنے جشن بنائے آقا دے سہرے سنا آئی حائی حائی چکے نعرہ ریسال میں چک میانا شریف دہ نعرہ لائے ہما دے بند ہے آکھے پیریاں او دیکھو چک میانا شریف دہ موسیقی حیدر علی حسن شاہ سے اب تشریف لے ہیں تیسا سارے تشریف رکھو تا میں شیر پورا کر لوں پھر قدیم ملتان تک میرے نہ لڑ دا نہ جاوے بھئی تا پڑھیا کیوں نہ ٹھیک ہے جی سونا ملاد پہ آن دے آلی تو آگے سونا ہونا ہے سید آگے سونا ہی ہو سی اور کیا ہو سی آکو سبحان اللہ آکو سبحان اللہ انہالالے بچے بڑے تانگ ہوئے بیٹھے ان بندے آئے ہو گئے اےہے نے نا دے مقدر دے بڑھان دیا نیشانی ہاتھ چکے نارائے رسالات رسولہ نے جشن منائے وَإِذَا أَخَدَ اللَّهُمْ اِسَاً کا نبیین لما آتائی تکم من کتابیوں وحکمہ ہوننا بولو توڑی مردی رسولہ نے جشن منائے آکا دے سہر سنائے رسولہ نے جشن منائے آکا دے سہر سنائے رسولہ نے جشن منائے آکا دے سہر سنائے را لایا زمزم کو جوش آئے گھر باندہ ہویاں آکا سبحان اللہ رسولہ نے جشن سنائے آکا سبحان اللہ رسولہ نے جشن منائے آکا دے سہر سنائے کابا نے نارا لایا زمزم نو جوش آئے غریبیاں دا ہویاں یارو آسان پوریاں آئے 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 آکا سبحان اللہ کیسا ردی پھر جعفر قریشی ملایا ہے ٹوریاں دوریاں لوریاں شہری دنیا نال جیدہ تعلق ہے میں کیا دا پیا پہلے میں کیا لوریاں پھر دوریاں پھر خوشیاں ٹوریاں پھر میں آدھا پیا منتا ہویاں پوریاں اگلے شیر تھے ہی تھا ہی وان ڈو جاسی کہ اگل میں کتھے پیا پڑ دا ہوں اے ہونے پتہ لگ جاسی آشکہ نے خوشی منائی منافق مرداری اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں او سبندے نو اٹھا دے منا جلہ حضورت جسن جمولم کا آکے بھائے گیا میں آدھا کیا پیاں آشکہ نے خوشی منائی منافق مرداری ہونے دے مینو جھنڈا درا دے جھنڈا دے جھنڈے دکا ماغی آئی جھنڈے دکا ماغی آئی رات بنے مینو کیا پتہ سویرے بن دے جھنڈے چاکے مینو چلا مانگے آشکہ نے خوشی منائی منافق مرداری ہر پاسے جھنڈے لگے مون کے رہے سڑ داری جی جی ہاتھ چاکے نہ رہے رسالت یقوب آجل نو پتہ ہے میں روزانہ نمی تکریر تنمہ کسیدہ نا پڑا مانو روٹی چنگی نہیں لگ دی میری اپنی مجبوری ہے میں نبی دن نبی دن نوکارا خدا دی قصہ میں کوئی چودریاں دے میرا سی کوئی قبلہ گوندلاں دے میرا سی جعفر قریشی نبی دنا دا میرا سی ہے ہر ویلے دلکا نبی دا بڑاندائے جی میں دول خالیاں میں بھی خالیاں بس اے ہے کہ زہرہ دا بابا کدیوے سڑا کمی ہے میرا کم بن جامنا ہے ہون بولو نہ بولو میں کیا دبیاں آشکاں نے خوشی منائی منافق مرداری سارے سارے ہچوں کے نارے ریشال آشکاں نے خوشی منائی منافق مرداری ہر پاسے جھنڈے لگے منکرہ سڑداری آشکاں دے پتر جیمن جیمن پہ یا جوڑیاں آشکاں دے پتر جیمن آشکاں دے پتر جیمن کتنا بڑی دعا پہ یادے نا توانو اتنا بڑی دعا تا میرا خیال توانو توڑے ہی لاکے دا بڑے رہی نہ دے سی آشکاں نے خوشی منائی منافق مرداری آشکاں نے خوشی منائی منافق مرداری ہر پاسے جھنڈے لگے منکرہ سڑداری آشکاں دے پتر جیمن جیمن پہ یا جوڑیاں آشکاں دے پتر جیمن جیمن پہ یا جوڑیاں پھڑ کے جبریل بیٹھا پیں گے دیاں ڈوریاں آشکاں بند برین بیٹھا پیں گے دیاں ڈوریاں ایک پاسے کعبہ ہے دوسرے پاسے کعبہ دا کعبہ ہے گل اٹھ دی نہیں تقریباً پندرہ سو سال پرانی ہے مگر حقیقت ہے کہ گل قرآنی ہے ایک پاسے کعبہ ہے دوسرے پاسے کعبہ دا کعبہ ہے میرا نبی چالی صحابہ دے وچبائے کے اس ولے چالی بندے ہن جڑے جنت دے ٹکٹ لائے کے حضور دے صحابی بن جکے ہیں چالی صحابہ وچبائے کے میرا نبی بیان پیا کریں دا ہے اچھا آپ از دیگا لے جڑا بیان کریں دا ہو سی او دے سامے کتنا حسین حسن کتہیں صدی کے عمر کتہیں عثمانو علی کتہیں حضرت بلال اور اکھاں کتنا حسین ہیں آخر کسی اکھ نے حضور پیر سی آل نوی ویکھیا ہو سی کئی اکھ نے توڑے بیچوں کے بندے بیٹھے ہو سن جنہاں پیر کرم شان ہو ویکھیا ہو سی تو کافی ساری ساری نسل بیٹھی ہے جنہاں علی حسن شان ہو ویکھیا ہو سی اچھا کئی اکھ ایسی ہے جنہاں مہر علی شان ہو ویکھیا ہو سی اس بندے دا میں کیا کراناں او اکھ کتنا چنگی ہے جنہاں زاہرہ دا بابا ویکھیا ہو سی یقین فرماؤ میرے نبی دے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا نبی فرمیدہ بیٹھا ہے اللہ انسان نو مرے سی مار کے جیوے سی جیوہ کے پھر مرے سی مار کے پھر اٹھا کے اللہ حساب لے سی بھئی تھے جوانی ویج کیا کیتا ہا تو ہے بجپن ویج کیا کیتا ہا تو ہے بڑھے پہ ویج کیا کیتا ہا ان نبی بیان پہ کرنے دا ہے چالی صحابہ ویج مکہ دے کوئی ویپنیوی کافر بیٹھے ہیں بے لکل تقریباً کوئی اٹھے کو مرلا دھور تے وہ گلہ تا آپس اج کر رہی ہیں مگر انہ دا کان جیڑا ہانا تھی او حضور دی گلہ تے لگیا ہویا میں قرآن میرے سامنے نفرت میں کدیں کیتی نہیں جیڑے بندے نو جلسا چنگا نہ لگ گیا نا او پھر میرا خیال ہے سفیدے تے تلے بیج آسی تے ہاتھ وچ لکڑ لے کے انجن کر دا راسی تے او دا کان نیدائی ہو سی پھر مولوی آتا کیا پہ آئے ایک گل ہے حقیقت ہے فطرہ تے انسانی میرا نبی فرمیدہ ہے اللہ انسان نو مرے سی مار کے جیوے سی جیوہ کے پھر مرے سی جیوہ کے پھر مرے سی مار کے اٹھے سی پھر حشر دا میدان ہو سی کیام دا دن ہو سی اللہ انو اکسی دس علم دیتا ہمی تا عمل کتنا کیتا ہوئی مال دیتا ہی تا خرچہ کتنا کیتا ہوئی تے نصیت دیتی ہی تا تا کیڑے کم میں تے لئی ان جڑے کافر بیٹھے ہیں وی پنڈ وی انہا وی چو جڑا سب تو ڈاڈا کافر بیٹھا آترا کی سمدہ او دا ناہا ولید بن مغیرہ او اکھا تو بھینگا ہا انہیں کہا ایک کیا دا بیٹھا ہے ایک ہی میں بھئی اللہ مرے سی مار کے اٹھے سی اٹھا کے پھر مرے سی او ایسا اوتری طبیعت دا ہا او کافران دے کبرستان نہیں چو گیا تھے ایک مرد دے دی کھوپڑی چاہ کے نا جی میرے نبی دے سامنے آگیا جی میں بچہ فوٹو بال نہیں لئی ودا ہوں دا ہی میں کھوپڑی چاہ کے نا میرے نبی انہا دے تُسی کیا دے پہ یہاوے میرا نبی ورمین دے میں آپیں کجھ نہیں آدھا جب تک او فرماوے نا بسم اللہ بسم اللہ جب تک میرا رب فرماوے نا جب تک میرا اللہ مجھے فرماتا نہیں میں تو بولتا نہیں انہیں کہ نہیں نہیں کہ پھر راکھے نا میرے نبی فرمایا اللہ انسان نو مرے سی مار کے جیوے سی جیوہ کے پھر مرے سی مار کے پھر اٹھا کے اللہ حشر دے میدان کٹھا جا کرے سی پھر ہوتے کھوپڑی چاہیے ہوئی نا ایدے کھوپڑی حساب لے سی میرا نبی فرمے دا اللہ سی اس ظالم نے اس کھوپڑی نو چاہ کے زمین تے مارے یعنی ایسے اوترے قسم دے لوگ وی مکہ وی چاہن اگر بلال ہا تو اتھے امیہ وی ہا اگر صدیق اکبر ہا تو اس معاشرے ویچ ابو لہب وی ہا یقین فرماو میں اس وقت جلسے ویچ بلکل جلدی نہیں کردہ میں نے پتہ ہوندہ ہے کہ تبلیغ ہے کوئی بولے نہ بولے تو اپنا کم کر میرے نبی دے سامنے انہیں میامانو لائیو ہیں کھوپڑی چاہ کے زمین تے سکتی اگر لگا اے نو جیوہوے کا جڑی ہڈیاں ہو گئی ہے کمال کیتی جاننا ہے تنو صادق منی آئے تنو امین منی آئے ہون تو نبی بن گئی ہے تا پھر گلہ ایسیاں کردہ ہے اے ہون جڑی کھوپڑی ہے اے ٹھیک ہو جاسی گی میرے نبی انوے کھیا جڑے بندے آدن اے بریلوی پیران دے پجاری قرآن ہی چو نہیں پڑھ دے میں کیمرے دے سامنے پی آدن میں قرآن وی چو بیا پڑھ دا صحابی کتنے بیٹھے ہن بھئی بولو سارے سارے بولو کتنے ہن اور کمالے ہیں کہ میں جدن آیا ہمیں بھئی اشرا مرہوم دی میں فلچ آیا ہمیں تو اتھے میں مٹی دے بارے ویٹ تقریر کی تھی اپلوڈ بھی ہوگی ہے ہزارہ بندے انہوں سنی آئے عمل کیتا ہے میں دعا کر دا اللہ بھئی اشرا مرہوم دی بکشت فرماوے آمینہ کچا اور پھر میاں رمضان سے بینا دے والد امدل قادر وہی فوت ہو گئے ایک اور دن آباد میں اس دن مسروف آمینہ آ سگی اللہ انہ دی بکشت فرماوے زندگی دا کوئی پتہ نہیں چالی صحابی بیٹھے ہیں کابورا وہ نا ڈھلے ہو گئے ہو کتنے ہیں چالی صحابی بیٹھے ہیں لو جناب اللہ نے چالی صحابہ دی وجہ نال چالی اہتان دی صورت نادل کی تھی جس دن اللہ نے قیامت رکھیا اے دے ہوتے میں تقریر ٹورنی ہے اے دا بہت زیادہ فرمیش ہے فرمیش نہیں بلکہ لڑن واسٹ تیار ہوئند ہے بھئی یہ تب بیان کرنی ہے لے میں پوری صورت تیار کر کے آگے چالی اہتان دی ایک صورت انہیں آکھا نا ہمیں ہاتھ کھوپڑی زمین دے تھٹکے اے زندہ ہوئے گی اے اتو آوازہی ہوں تو نہ بول میرا محبوب میں خود تیرا جواب دے اتو آوازہی ارب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کاب دا حجا امت دی لجا اوہ مہجبینہ اینل یقینہ صادق تے امینہ جند جیویں رحمت اللیل آلمینہ اوہ میری او بھر دی تے لاندھی دا سردارہ اعلان کر دے اے جو بے وکوف کھوپڑی زمین تے مار کے آدھائے ہڈیاں کی میں گوست بان جاسن اعلان کر دے لا اکسم بیعوں مل کیام اور میں نو قصہ میں کیامت دے دن دی اللہ پہ آفرمین دائے میں نو قصہ میں کیامت دے برہبا قصہ میں کیامت دے دن دی اور کمال ساب زادہ ساب قرآن اچھ کیامت دے دن اللہ نے کیامت دے بارے وچھ ایک سو چودہ مرتبہ گفتگو کی تی ہے پتہ نہیں میرے ورگے وائز کیوں مد ہو شائن اللہ فرمین دائے میں نو قصہ میں کیامت دے دن دی اے تعد ہے کیامت کا دن کہیں موسی میں قسم پیا چینا پہلے قسم چاہیے کیامت دے دن دی اگلی قسم جڑی ہے اوہ بڑی پیاری ہے اگلی اللہ فرمین دائے والا اوہ بڑی پیاری ہے اے محبوب میں نو قصہ میں اوہ سو تیرے امت دی جڑا کیامت دی تیاری کر کے آن دا ہے کیامت دی تیاری کر کے آن دا ہے سبحان اللہ آکے گال زمین تے نہیں سٹنی دماغ دی کھو پڑی وچھ پامنی آئے اللہ قسم پیا چیندائے والا اوہ قسم بین نفسی لوا ما اے محبوب میں نو قصہ میں اوہ سو تیرے پیارے امت دی جڑا کیامت دی تیاری کرے دا ہے بٹے رے پالن دی تیاری نکردہ گھوڑے پالن دی تیاری نکردہ اوہ کتے پالن دی تیاری نکردہ کنچنیاں پالن دی تیاری نکردہ ولا اوہ قسم بین نفسی لوا ما میں نو قصہ میں اس تیرے امت دی جڑا کیامت دی تیاری کردہ آنکھو کوریشی تیاری کی میں ہوندی ہے بڑی کڑوی تقریر ہے تے کرنی ضرور ہے یقین فرماو کیاں مدی تیاری ہے آٹھ وجہ سو گیاں تلے وی گدہ ہے اچانک تحجت وی لے کسی گھار وی چو مرگے دے بولن دیا بھا آزائی ہے میں نو پتہ لگا ہے کہ مرگا آزان پیا دیندہ ہے تے میں اٹھ کے بھے گیاں بیویا دیئے کیا ہے میں آدھا پانی دے میں وضو کرنا ہے وہاں دیئے کیوں میں کیوں میں تحجت پڑھنی ہے وہاں کہے چالے سو جا تحجت پڑھنا لائے ایک اچھا پ کر کے سو جا پانی تھڈا ہے تنو مور کا ہو جاسی ہاک بندہ ہے تُو آگ پر ہٹ جا اوہ ایک ادھی چھٹانک دانے کھا کے مرگا بغیر سویٹر پا کے تے رضائی پا کے اللہ نو یاد پیا کر دائے جڑا ادھی چھٹانک دانے کھاوے اوہ کی میں اللہ اللہ کرے تے میں روزانہ اٹھ روٹا پھیڑ جاما تے پھر بھی میں اللہ اللہ نہ کروں ہاتھ جا میں نو تحجت پڑھن دے اے جڑا تھنڈے پانی نال وضو کر کے تحجت پیا کر پڑھ دائے اللہ اے دے بارے ویج پی آدھائے والا اوہ کو سمو بھی نفسی لہو آم ایک قیامتی تیاری آئے ایک قیامتی تیاری پیا کر دائے کوٹ مومن چوکچ کھڑا ہوئے آئے کالڈ دا گیٹ کھلی آئے تے بچہ آگئی آئین تے اوہ دا یار آدھے ذرا وے کھینہ اے دے کیا آکھے دیکھ پھر لہران بہران آ رہی ہیں اے دے چوپکار انی دیا مکی میں مکی میں لڑکیاں بیکھاں ہو سکدہ اے کال اسی چوک تو میری بھین اپنی گزرے مائے نئی بیدا اے جڑا سر تلے کی تھی کھڑا ہے اے بھامے قبلہ مچھی ہے تے بھامے ہے رانجہ بھامے رانجہ ہے تے بھامے چودری بھامے قبلہ کوئی بھی ہے اللہ آدھائے جڑا سر جھکا کے تلے کھڑا ہے مائے دی قسم پیا چے نا اے کیام دی تیاری کریں دا شابہ 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 وڈا سارا سینہ سینہ کر کے میں نو سنیا کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے خدا دی قسم اے کیام دی تیاری پیا کریں دا اللہ اکبر کبیرہ او میاں تیرا گنہ ہر پاسے ہو گیا کہ کنوں ہر پاسے ہو گئے کسی غریب دے بچے نے ہی میں کنوں ویکھے ابا کنوں تو وہاں کھل پھر کیا کرا ابا میرا دل میں کھا لوں وہاں چوپ کر باگ جے دائی بڑا سخت ہے تے بچے نے ہاتھ چھڑوا کہ تلو ایک کنوں چاہ لیا تے تائیوے کے غصہ نہیں کیتا تاکہ بچہ ہو رہا ایک کیوں لے جانا ہے پانچ ساتھ ہور لے جا میرے بچے دا دیل بھی بن جاوے ہاں تا میں انہوں بھی نہ مارا ہا آخر تو ہی تا میرا ہی بچہ ہے اے ہائے او بندہ جے دی بارے وے چلا ہائے 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 کہ سبھان اللہ اے ہائے پندہ جڑا ایک لاکھ روپیاں کھول رکھی بیٹھائے کہ مولوی شہب جمعیہ لے دینا کیا بھائی ایک لاکھ جید کھول ہے تو سال ہو گیا ہے زکاة دے منی ہے اہنہ کہ مولوی شہب کتنا تو مولوی شہب آیا ہے دھائی ہزار کسی یتیم نو دے دے کسی بیوان نو دے دے اہنہ جا کے دھائی ہزار کڑھیاں کہ بچے آکھر لگے بابا خیرتا ہے یاد ہے بچوں سال ہو گیا ہے پیشیاں کے زکاة ہے میں ڈھائی ہزار غریب نو دے سان انہ کے بچے کبریج گئے انہ کے چھڑ اببا کوٹ مومن جا کے ایس کریم کھانے ہے کیوں غریب نو پیا دینا ہے کہ نالے تیرے نال دا تیرا یار تا زکاة دیندہ نہیں تینو کیڑی پائی ہے تائیاں کیا پرے ہٹ جاؤ بچوں مجھے روکو نا کبر میں تم نہیں آنا آمنہ کے لال نے آنا ہے کلمہ میں نے آمنہ کے لال کا پڑھا ہے میں تمہیں نہیں دیکھوں گا میں تو آمنہ کے لال کو دیکھوں گا اللہ دا اے ہے بندہ تصویہ پڑھن تا بڑا آسان ہے اللہ دی راوچ پیسے دے 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 مانو بھی قریب نو بڑا اوکھا کم ہے لیکن اللہ دا میں نو چنگا پیا لگ دائے او میرا محمد عربیہ لا اوکھا سمو بی اومل قیامہ ولا اوکھا سمو بی نفس اللہ واما میں نو کسا میں قیامت دین دی میں نو کسا میں آس تیرے امتی دی جڑا قیامت تیاری کر گیا سمجھو کوئی تو انہوں ایسک تیلی لگے تا میرے وہاں گو لال پیلے ہو کے بھی کھاؤ تا صحیح جڑا کوئی میرے سوردے عاشق بیٹھے ہو کوئی صرف انہ بچیاں نو را دی کرانا ہے اگر دل بچ نبی نبی نہیں ہے تا کیڑا فیدہ آیا قیامت تیاری کرو قرآن دا واسطہ منو میں نو یاد ہے سابزہ دا شانوالا میں نو یاد ہے حضور علی حسن شاہ صاحب دی قسم ہے خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ لے دا انتقال ہویا چودہ لکھ بندہ آپ دے جنازے بچایا ہے جنازہ سابزہ دا علی حسن شاہ صاحب رحمت اللہ لے دا بھی بہت بڑا ہویا ہے ادھر کوئی شک نہیں بگر چودہ لکھ بندہ آیا خاجہ بختیار کاکی دے جنازے بچ او دے بچ ولی بھی ہیں کلندر بھی ہیں غنس بھی ہیں عالم بھی ہیں ویز بھی ہیں مکرر بھی ہیں آم بھی ہیں خاص بھی ہیں یاکوب آدل جنویل میت ہے یہ نا بختیار کاکی دی لوگ آدھرنو کیڑا ہے یار جیڑا جنازہ پڑھاندہ ہے بختیار کاکی دا کوئی آکے پتر پڑھے سی کوئی آکے اے پڑھے سی اچانک آپ دا بیٹا اچھی جگہ تھے کھڑے آ مینو دکھ نہ دیوائے ہوئے اس ویلے آدھر لوگو میرے بابے کا جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ چار خاصیتیں ہوں کتنی؟ چار خاصیتیں ہوں جنازہ وہ پڑھائے انہوں نے کہا تو پڑھا فرمایا میرے میں ہوتی میں تم سے پور تھا کیڑیاں کیڑیاں چار خاصیتیں بھائی امان اللہ تو لے کے آخری بندے تک آخری بندے تو لے کے حدی اشرف تک کیڑیاں چار خاصیتیں انہوں نے کہا جناب کیڑیاں اور رو کے آدھر میرے بابا نے پہل ہی خصوصیت یہ بیان کی ہے میرے بابے کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی آج تک سنت بھی قضا نہ ہوئی ہو تو جہنہوں آج بھی پتہ نہیں کہ جمعہ ہے کہ نہیں اوہ پھر ڈاڈا نہیں ساڑے تو اوہ پھر جیت کی آنا بیٹا میں والویکو تو یہاں آتی ہوں میں والویکو میں نوہ فکر آئے اوہ سبندے دی اے فکر نہیں کہ اتھے ہاتھ پہ آ رکھ دا ہے اے فکر نہیں اتھے ہاتھ پہ آ رکھ دا ہے اے فکر نہیں جعفر قریشی نوہ کے اتھے ہاتھ پہ آ رکھ دا ہے اوہ سجدہ تا کردہ پہ آئے نا تو یار جڑا سننی ہو کے پڑھ دا ہی نہیں میرے بابے دا جنادہ ہو پڑھاوے جیتی آج تک سنت کا دانوئی ہوئے انہیں کہ جی ٹھیک ہے دوسری خصوصیت فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے آج تک جس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھا ہو وہ میرے بابا کا جنازہ پڑھائے تیری حیاتی ہو انج کامرین بڑے بڑے ولی انج میرے برگے ملنہ انج کامرین کم دن نا اتھے ہوئے یا کوئی خصوصیت ہر کوئی آگے جنازہ پہ آ پڑھا نا میرا نہ آتا ہوں دا میں بکتیار کا کی دا جنازہ پہ آ پڑھا نا اس زمانے دے لوگو کچھ خالے سان آج سانوہ کھلوس ہی نہیں ہے قرآن دی کا سان اسے ٹیسو پہ پر بندے نو بنانے ناک نال لایا تے بھگا سکیا ہسو نہیں میری گلتے بھسو میں دنیا بھیری بیٹا میں نو اٹھارہ سال ہوگے نبی نبی کر دیا میرے کوئی پانچ سات یار ہیں جنہوں تے میں مان کر دا تھے میں اپنی کتاب تے لکھیا ہے پھر میرے مرن دے بعد میرے بچوں انہوں نے سادلہ وائے کوئی دس بندرہ ہیں دس بندرہ ہوتا زیادہ نہیں ہے تو توڑے بھی اتنا ہوں نہیں ہے خاجہ بختیار کا کی دا بیٹا آدھے پہلی خصوصیتیں ہوئے کہ انہیں ار تک سنت کا دعا نہ کیتی ہوئے دوسری خصوصیتیں ہیں کہ ار تک انہیں اپنی بیوی دے علاوہ کسی نو نوے کیا ہوئے انہوں نے تیسری کیمرے آلے ہو سیف کرے جملہ فرمائے تیسری ایک خصوصیت ہے میرے باپ بیدہ جنازہ او پڑھا ہوئے او پڑھا ہوئے او پڑھا ہوئے علی مولا نے فرمایا تھا علی مولا نے فرمایا تھا پوری زندگی بندہ بولنے میں لگا دیتا ہے مگر بول کے لفظ کہاں رکھنے ہیں یہ پھر اس کے اوپر ہی کرم نوادی ہوتی ہے جس پر ہم پانچ بارہ راضی ہوتے ہیں کیا بات ہے میں جملہ کیوں زائے کر رہا ہوں میں تُسا ذمہ داری تُسا خاد اُتھے سٹھ دیو جتا سٹھن دا توکو بندہ میں جملہ ہی میں زائے کر دیو میں کردہ ہی نہیں آزائے آپ نے فرمایا تھا تیسری میرے باپ بیدی وسیعتیں ہیں میرے باپ بیدہ جنازہ او پڑھا ہوئے او پڑھا ہوئے جو ہمیشہ پا وضو رہا ہو ہائے ہائے یعنی وضو ٹھٹے پھر وضو پھر وضو پھر وضو پھر وضو انہیں کے چوتھی خصوصیت کیڑی ہے اور میں سلام کردہ توڑے اس پیارے مجمین اجڑا کڑویاں تک کروی گل پیا سنن دا جناب ہور کاؤن ہوئے فرمایا چوتھی خصوصیت ہے میرے باپ با کا جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی آج تک تحجت بھی قضا نہ ہوئی ہو ہائے 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 جیو زندگیاں جیو کوٹ با میں نہ لے ہو سالم تجڑے آئے بیٹھے ہو توڑے بچڑے جیبن خدا دی قصہ میں کاؤن آئے آگے کاؤن آئے کاؤن آئے اتھے بندے کام رہے ہیں کاؤن آئے چودہ لکھ بندہ کاؤن آئے کاؤن آئے کاؤن آئے آخر چوتھی لین ویچو ایک جوان آیا چوتھی لین ویچو ایک جوان آیا سر جھکیا ہویا موووی کھاندا نہیں عدلے او ساب زادہ مسلہ ویچھا میں تیرے بابے دا جنازہ پڑھدا پڑھدا ویاں پڑھے دا ویاں مسلہ ویچھایا گیا جائے نماز انہیں نماز جنادہ پڑھائی عدلے صاحب زادہ بابے دا موووی کھا جڑے ویلے ایوے کفنی کھولی گئی ہے اے عدلے او میرا پیرا آپ تا مٹی ویچ جا رہے آئے میری ہم مشوریہ کرا کے جا رہے آئے اللہ توڑے آسو کبول فرماوے میں صدقے ہو جاواں فرمے دن وہ میرا پیرا پورے مجھ میں ویچو کوئی نیوی آیا جنادہ پڑھاوان اے چار علامتہ میرے ویچھن اے سوال کرو جا فرکوریشی یہ کلندر تھا نہیں یہ غانس تھا نہیں یہ خطیب تھا جواب نہیں یہ جناب حضرت تھا نہیں آلہ حضرت تھا نہیں جناب یہ کون تھا کون تھا کون تھا کون تھا اب بتاتا ہوں کون تھا اے کون ہاں جی نہیں تھا اے ہندوستان دپادشاہ سلطان سلطان اتماش تھا اور بادشاہ ہندوستان دا جی دیتا حج جاتی کدا نہیں ہوں دیتا تسا ہکے پی پی کے ٹور چلے ہو بچیاں نو جے دادا دے دے کے مر چلے ہو نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ حج ہکے پی پی کے مولوی چنگے نہیں لگ دے ہاک دی گل کرنا لے چنگے نہیں لگ دے تیرا کیا خیال ہے میں تیرے دیرے تو آ کے روٹی کھا منی ہے تیرا اگر تیرا اگر مچ ہی روٹی کھا سکتا ہے تا نبیدہ گدہ گروی تکر تیرے تو چنگا کھا سکتا ہے میں قرآن چاہ کے بے اپڑ دوں خدا وحیتی قسمیں سلطانت تمش رحمت اللہ لے یار یہاں ایک ایس ایو تو اس کی آکڑ نہیں کی بلا تھوڑی ہوتی ایک نازم ہووے تا او چوڑا ہوندائے چار ایکڑ کوٹ مومنے چھوویں تا بلے 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 دھائی لکھ دا باغ کی نو دا وکیت میں رکھی آ لے پتنی کیا کیا کر دائے اتنا بڑا پادشاہ تہچت بھی کدا نہیں سنتے بھی کدا نہیں آر تک بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے سر تے چادر رکھیے میں نو دنیا ویکھنا لوے مچ میں بھی چوڑ نکل گیا رات ہوئی ہے مہل سے ویچ نندر نہیں آن دی جی میں مچھی تڑپ دیا کی نارت مسلحہ بھی چھایا کچھے بیٹھے ہو اور صدقے ہو جاوا کدائی مسلحہ تے بائے کے رب نالد کبلہ گفتگو کر روتا ہاں تو آنو کیوں نسیب نیاں دیاں اے گلنا تو ساکوریشی دی آواز دے آسے کو قرآن دی آسے کو کیوں نہیں وہ بڑھے اے کوئی کبلہ سفیل تے رکھن واستے نہیں آیا شبینہ پڑھنا بھی سواب ہے اور کبلہ گھر میں رکھنا بھی سواب ہے کبلہ تے پڑھن بھی سواب ہے لیکن اے دے اوتے عمل کبلہ اوبامہ نہیں کرنا ہے نبی دے نوکرائیں کرنا ہے اے دے اوتے عمل اور ننندر مووی نہیں کرنا میاں نواز شریف کرنا ہے تے کام بنے گا کبلہ ساری رات مسلح تے بیٹھے رہ گے یکو بادل میں نتڑ پین دیئے یہ گل ہچکیاں بنیاں ہوئیں آئیں بیویاں دیئے سلطانہ تمش خیر آئے کوئی ملک توئے قبضہ کرن لگا ہے فرمایا کوئی نہ پھر روندہ کیوں ہے اگر تو ہٹ جا ہٹ جا علی حیدر شاہ تیرے بابا جا نیدی قسمیں ہی میں مدینہ دو مو کی تھی بیٹھے مدینہ دو مو کی تھی بیٹھے تو سمیں دو بے کھو کئی نو بلا رہے ہیں اللہ وحدی قسمیں مسلط بیٹھا ہے تیری جوانی ہوئے سلا مشکلہ آسان ہو منی میرا دردالا ویرہ میرے نبی دن ہو کر مسلط بیٹھا ہے تیادہ بیٹھا ہے سونا پورے ہندوستان تو میریا مشہوریاں ہو گئی میں نو تا کوئی لالس نہ مریا کارتا نہیں مگر میری مجبوری اگر میں مسلط نہ مہا میرے پیر دا جنازہ کون پڑھا ہویا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر تسا میرے عمل تے راضی ہو تے میں نو دیدار کرا دے ہو اگر تسا دیدار نہ کرایا میں صویر ہندوستان دی بادشاہ تھی چھوڑ دے سا خدا دی قسمیں ایمیں جو مسلط ستن عبدالقادر بھٹا جلے پاکی بلا این مسلط جے سمالی آنکھ باندھو ہوئیے دیل والی آنکھ کھل گئیے تے نبی دیدار چا کرایا ہے نبی دیدار کرایا ہے تے شویر ہوئیے تے نعرہ لاکے آدھائی یا نبی 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 اشرا محکی میں پڑھا سلطان اتتتا دیدار کر کے آدھا پی آئے تو بسم اللہ ون آس دی سینے ہیں آئے 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 اے بھی میں لکھیا ایس گالتے جڑا میں واقعہ پڑھا کوشش ہوں دیئے میری میں او دے نال چار لینہ بنا دیما انو آجن چٹنی کھانے کے ساتھ ہو دیا چٹنی جب یہ واقعہ سنا او نال تھوڑا دیئے ایمیں چٹنی لاؤ دے ہو اے واقعہ دل وچ بے جاندہ ہے جی ہاتھ چوکے نارہ اے رسالہ تو بسم اللہ ون آس دی سینے ہیں بسم اللہ ون آس دی سینے ہیں بسم اللہ ون آس دی سینے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ہی دوالے جیت رہے ہو تو اجا زمان تضابط پیا ہوں جن کابو ہو جاؤ اوئے کبلا سلطان تمہ شادہ ہے تو بسم اللہ ون آس دی سینے ہیں تو تاہا مزملتے یاسینے ہالہ ہالہ ہاتھ کے ہائے 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 لفظ دن دی چونڈوے کو ہاتھ چوکے انگوٹھی آ لے آ جمائی بھی لے تو میرے نال بول نارہ رسال ہاتھ چوکے نارہ رسال اے بھٹین دی میفل نہیں اے قریشی دی میفل نہیں اے آمنہ کے لال کی میفل ہے ان کی منظوری ہوئی ہے کہ انہوں نے میفل کرائی ہے آپ کی منظوری ہے کہ آپ آئیں ہیں میری منظوری ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اے یہ میفل کرانے والے انہوں نے تنبو لگا دیئے آپ آگئے میں پڑھ رہا ہوں اب رحمت برسانہ رب کریم کا کام ہے تو بسم اللہ ون آس دی سینے ہیں تو بسم اللہ ون آس دی سینے ہیں تُو کل میں دی پہچان پیارا نبی تُو کل میں دی پہچان پیارا نبی اوہ میں شر دے وے چھتو سہارا نبی اوہ میں شر دے وے چھتو سہارا نبی تُو کل میں دی پہچان پیارا نبی اوہ میں شر دے وے چھتو سہارا نبی خوشب بہار جملہ نظار خوشب بہار میرے بانی جناب خوشب بہار جملہ نظار اللہ پکار یا نبی کیا بات ہے اوہ بچوں جیت گئے یا نبی یا نبی یا نبی اتتو کرانٹ آ رہے ہیں مینو قریشی نو اتتو کرانٹ آ رہے ہیں جیوے پیلی ہو ٹراث نال پیلی ہو ٹراث رکھونا جی بند ویڑ کرانٹ آ دی مینو اتتو بھی کرانٹ آ رہے ہیں اتتو بھی کرانٹ آ رہے ہیں تمہیں آخریں یا نبی برکتان والا سونا ہے سینہ تیرا اللہ اللہ ہکے 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 ہائے 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 اوہ یار تسی تقریب سنو تسیرے کوئی مولوی دا آم 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 آئنج ہے اے کپڑے ان ہے چادر ان ہے یا جنہیں نبی نووے کیا وہ کیا بے آدھائے توجہ بھی کرو نا وہ آدھائے برکتان والا سونا ہسینہ تیرا برکتان والا سونا ہسینہ تیرا علی حیدر سمی میری ایک رات پوری کھپی آئے لین لکھ دے ہوئے اگر بندے نہ بولے تو میں کوٹ مومن آونا ہی نہیں میں صدی گل پہ کردہ برکتان والا سونا ہسینہ تیرا برکتان والا ہسینہ تیرا حوزے کاؤ سربانہ ہے پسینہ تیرا اللہ ہکے ہکے ہائے 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 جی 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 عبدال قادر ہاتھ چک کے نارے ریسال نارے ریسال نارے ریسال اگر جی دن میں فیل نہیں ہوں دیئے میں فیل نہیں ہو رہی ہے تا ہور کیا ہو رہی ہے دن ہو یا رات ہو بس نبی کی بات ہو عاشقوں کی سوغات ہو اس واسطے میں پہ آدھا برکتان والا سونا ہسینہ تیرا برکتان والا سونا حوزے کاؤ سر ہے بنا ہے پسینہ تیرا حوزے کاؤ سر بنا ہے پسینہ تیرا تُو کل ایمان دا ایمان ہے اے سمڑ گئے ہو اے سمڑ گئے ہو انہ نو کیا پتا کن نو کیا ہے فلوٹر کیا ہے میں کیا دا پیان تُو کل ایمان کا ایمان ہے شاہ جی میں کی میں پڑھا بایا پہ تو باہر ہو رہے ہیں اگر مجمع نہ بولیا قرآن دی قسم میں دکھا ہو کے جاسا میں لکھیا کیا ہے ہیدری 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 جی لکھیا رات پردہ میں اٹھ بھی آئے ساری محنت میں تیری محفل واسدگی دیا تُو میں آدھا کیا پیان برکتان والا سونا ہسینہ تیرا لکھتان والا سونا ہے سینہ تیرا لکھتان والا سونا ہے سینہ تیرا حوزے کاؤسر بنا ہے پسینہ تیرا حوزے کاؤسر بنا ہے پسینہ تیرا تُو کل ایمان دا ایمان ہے تُو چل دا پھر دا قرآن ہے ہائے 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 جی جی بچوں جی تو آنی شالہ ہٹتے جاؤ میرے نبیدہ روزہ بیکھو میرے نبیدہ ذکر جمچل رہے ہو میں آدھا کیا پیا برکتاں والا سہوڑا ہے سینہ تیرا برکتاں والا سہوڑا ہے سینہ تیرا حوزے کاؤسر بنا ہے بھر سینہ تیرا تو کلے ایمان دا ایمان ہے چلدہ پھردہ زمانے تے قرآن ہے رب دائی اکو سبحان اللہ چلدہ پھردہ زمانے تے قرآن ہے رب دی پہچانے ہیں نبیان دی جانے ہیں رب دی پہچانے ہیں نبیان دی جانے ہیں ساڑھا ایلان ہے یا نبی یا نبی یا نبی ہائے ہائے زرب لکے زرب لکے یار اٹھ guaranteed یار ایسا یار ایسا وہ بڑے بڑے لوگ آیا یار ایسا یار ایسا یار ایسا یار ایسا یار ایسا ہمان ہمان کسیدہ چنگا ہے اے میں اگلے مہینے کنیڈا جا رہے اگر اتھے چنگا ہے میں اتھے ہی بڑھ دے سا مائچ بھائی آمان اللہ صاحب علیہ درسہ ہی پڑھے قدمہ دے سا تو آڑے بابے میں کوئی ایک گل کی تھی قرآن میرے سامنے مائچہ ہی مائچہ ہی مائچہ ہی کوٹ مومن آنا مول بھی میرے پچھے پہے جان دے اللہ مردے کلندر دی کبرت رحمت کرے میں نے آکھن لگا تُو حسینی ہے کے نہیں میں کہا جی مائچہ ہاں وہاں کے پھر حسینی دے پچھو ملہ پوندہ ہی ہے میں آکھے گھبراؤنا پھر میں ہاں حسینی تیرا سا حسینی ہاں پھر میں کیوں نہ آکھا لیا سنشار تیرا بیٹا یا بیٹھا ہے تو میں نے آکھن دیو میں نے آکھن دیو ملے گی جنت پیے گا کاؤسر کبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین نارا اے تکبیر نارا اے ریسالہ نارا اے تحقیق پنج نارا پنج نارا پنج نارا حسینی ہوئے 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 آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ سر تیرے سرداری داتا جے سبحان اللہ آجو سور نکل رہی ہے بیٹھوں کے نا نکل رہی ہے نا سور کی نہ کی میں نہ نکلے میں اٹھ کھادا ہی کو جنہی میں نو پتہ ہے ڈھول خالی بچ دیں آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ سر تیرے سرداری داتا جے ہیں سب شاہو گادا تیرے مہتا جے ہیں سبحان اللہ آئے 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 بچوں دوانو جعفر قریشی بنا کے جا رہے ہیں آجی سر تیرے سرداری داتا جے ہیں سب شاہو گادا تیرے مہتا جے ہیں آرش پاکھے سونا ٹھیکانا تیرا بابا پیچھے ہو جاں دیے سرداری داتا جے ہیں سب شاہو گادا تیرے مہتا جے ہیں آرش پاکھے سونا ٹھیکانا تیرا زیرے نگین ہے وی زمانا تیرا نبیان دا سالار مالکو مختار یہ دوانو جاں دا سونا ٹھیکانا تیرا سر تیرے تیرے سرداری داتا جے ہیں مالکو مختارے نارا والمارے اے کیاا یہ ہے یہ numa سے آخر کرنے چاہیے ہے دو بچے یہ بقول اور آپ جا جا جڑے ہو ہر آپ سے بلو ہوتے ہیں تو سی آپ پہ نہیں بڑھ رہے ہو میں وعتا ہوں یا چنا لی جا جا کے این کا ساتھ ایرے ساس اَ 메이크업 کا ساتھ ایرہ نبی 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 ن تو انہوں میں دس گئی آنا مرگ دی ازان دس گئی آنا ٹھیک ہے نا جی کنوں وہاں دا باغ دس گئی آنا اور میں کیا کیا تو انہوں پھر پھر دورہ میں بیٹھا دس گئی آنا کنوں وہاں دا باغ دس گئی آنا لکھ رو بے بیچو ڈھائی ہزار دس گئی آنا پھر وہ بختیار کاکی سیندہ جنادہ جائیں پڑھا ہے دس گئی آنا اللہ بھیا فرمیندہ کسم ہے میں نوں او دی جڑا تیرا امتی قیامت دی تیاری کردہ ہے صحابہ اکرام کتنے بیٹھے ہیں تے ایتاں کتنا آئیاں اللہ فرمیندہ ہے محبوب ہوندھر ہٹ جا انہیں جڑی کھوپڑی سٹی ہے نا میں اس بھیڑے نال گل کر لما قرآن سمجھا کرو کہیں مولا علی تو پوچھی آہا تو ہر ویلے قرآن پڑھ دا یا نماز پڑھ دا فرمایا بھائی موڑ کی بات ہوتی ہے جب ہمارا موڑ ہوتا ہے کہ ہم رب سے بولے ہم نماز شروع کر دیتے ہیں جب ہمارا موڑ ہوتا ہے کہ رب ہم سے بولے ہم قرآن شروع کر دیتے ہیں آئے آئے علی علیہ قرآن نہیں قسم ہے علی علیہ علی علیہ ایک قرآن میرے سامنے پہ آئے یو جمع دا دن ہا جمع دا دن ہا کوفے دا شہر ہا تے کوفے ویچا گیا بہت وڑا نانگ سب ازدہ تو بندے جیڑے ہی وے کھرنا ہی کریں دکانہ چھڑ دیتی ہیں اتھے کرڑی آ جاوے بندے ہونے اٹھ جاسے کرڑی چپکلی آ جاوے اور سب پایا دکانہ چھوڑ دی ہیں بندے گھر بڑ گئے تو سب سب آندہ 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 مہگے کی میں پڑھا گیا آگئی مولا علی دی مسجد ویچ مولا علی خطبہ پہ دینا ہاں ہے ہاں ہے سمجھو بھائی کار سمجھو جڑے بھائی آیا ہے نا اے ہی میں بیچ ہاتھ چکے ہاتھ چکے نعرہ ہے حیدری میرا بچہ جتنا آلہ حضرت نوکر علی علی کار تھک دل کہیں دے پیو دی جورت نہیں بھامے پھیر پیدا ہو گئے آ جاو میں مہیا تھا کیا پیا کبلا جڑے بھائی آیا دکان دارہ دکانہ چھوڑ دیتا ہٹو بچوں آیا جڑے بھائی آیا اندر آ گیا نمازی ہٹ دے گئے علی بلکل مطمئن کھلو کے ممبر تھے کبلا کھلو دن تھے آیا آیا ادوالہ ادی ہو گئے ادوالہ ادی ہو گئے آنہی میں سارچ آیا سیر کریندہ کریندہ آمان اللہ بھائی اد آلی انہوں پتہ نہیں زبان کٹ کے کیا پہ یاد آئے علی کیا پہ یاد آئے آیا گلہ کردہ 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 علی نے ادوے کے ہوتا لے گیا ہو گیا مجمع مل گیا دکانہ کھول گئیا علی مولا اینیہ کا دیکھو میں نے کیا کیا آپ نے فرمایا اوہ نماز پڑھا کرو علی فرماتا ہے روزہ رکھا کرو علی فرماتا ہے قرآن پڑھا کرو علی فرماتا ہے حیاء کیا کرو علی فرماتا ہے امرو بل مارو ونہیان المنکر کیا کرو ہون بندہ کون بولے تھے کون پڑھے یقوب آدل ایک بندہ اٹھ کے کھڑا گیا ہوا کہ یا علی میربانی کر اس ساپ نے تو ہمیں دھرا ہی دیا تھا آپ کے پاس آیا ہے اس نے سر اٹھایا ہے اس نے زبان ہلائی ہے آپ نے دیکھا ہے وہ چلا گیا ہے آپ نے فرمایا بھئی یہ ساپ ساپو کا سردار تھا مجھے بتانے آیا تھا کہ ہماری پیراتری میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے میرے ایسے حل نہیں ہو رہا میں کیسے حل کروں میں نے اس کو کہا ایسے حل کر دے وہ علی علی کرتا چلا گیا ہے ہاں چکے نعرہ ریشال نعرہ ریشال اور علی نو علم اس وجہ نال نہیں ملے آکے علی جڑا ہے نجی علی ہے اس وجہ نال ملے آکے میرے نبی نے علی نو ایمیں 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 گھٹی دیتی ہے جی میں بزرگ اپنے پتر دے مو مجھ گھٹی دے دے ہاں جناب جی میرے بانی کوئی پچھدہ علی کرنے یا علی ہم سوال کرتے ہیں سوال پورے نہیں ہوں دے تو جواب پہلے ہی دے دینا ہے فرمائے تمہیں نہیں پتا میرے استاد کا نام محمد ہے آکھو سبحان اللہ جی 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 اللہ فرمائے دے محبوب تو تھوڑا جا ہٹ جا میں دینا الگال کر لما تقریر کوئی لمبی ہو گئی ہے زیادہ اللہ کرے میں انہوں کلوز جلدی جلدی کر لما ویسے ہو سکتا ہی تھے جو میں ہی نہ پڑھا لیا اور جینا نہیں پڑھنا ہوں نہ گھڑے پڑھا دے ہو پھر ہتی چار پنے بن دے ہو اس موہے پھر سکریٹ پوک رہے ہو اسی مسید پڑھ سو جاؤں گے آکھو سبحان اللہ اچھا دینا دعوت اسلامی دے بچے نو ویک ہے میں ایک جگہ دے تقریر پہ کرنا دے میں کہے دعوت اسلامی دے بچے جنتی ہیں ایک جماعت اسلامی اھلا اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ گئی ساڑے بچے کاؤں گا میں گئی تیوہ نو پتا چھے کوئی بیٹھ ہو پہ تا نراض نہ ہو ساڑے بچے کیون میں کہے تیوہ نو پتا انہوں نے کہے ایک جنتی کیون میں کہے تُو اپنے دس بچے لے یا میں دعوت اسلامی دے دس بندے بچے کھٹے کر لینا ویچ مائن کھلو جانا دعوت اسلامی دے جماعت اسلامی انہیں کے والکے آزی برمایا کہ لوگ آن وقت چیک کرو انہاں بچیاں دے چہرے تے نور ہے یا انہاں بچیاں دے چہرے تے نور ہے آئے 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 کی میں پڑھاں کی میں پڑھاں کہ انہیں بولے انہیں کہ جی کی میں میں نے کہا جو بچے درود و سلام پڑھتے ہیں وہ تین دن روٹی بھی نہ کھائیں تو انہیں کے چہرے سے نور کی کرنہ نکلتی نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تکبیر نارے ہیدری اکو سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو کہ نہیں عزتدار لوگو اللہ فرمیدہ محبوب اور تھوڑا جہاں تُو ہٹ میں ذرا اے دے نال گل کر رہا ایک خوپڑیاں چاہاں کے کھڑا ہے ادھے بھلا ایک ہی میں بنے گی انسان اعلان کر دے ایہ سب الانسان اللہ نجمع ایزام تھک گئے ہو آپ پستگالے گئے تھکو آنکھو تا کننو نیڑے ہن کو میں ایک ایک کننو مگوا سکتا ایہ سب الانسان اللہ نجمع ایزام اے محبوب ایک گلہ کر دائے کہ یہ ہڈیاں کیسے بنے گی ہڈیاں کی میں بن سین اے ہڈیاں ٹوٹ گئیاں انو آگ تو ہڈیاں دی گل پیا کر دائیں بھلا کادرین علا انو شویا بنانا تو ہڈیاں دی گل پیا کر دائیں میرا رب پیا دائیں ہتھاں دیاں لکیران ویکیا کیامات آلے دن میں تینو ہتھاں دیاں لکیران تیریاں واپس نہ کر رہا تو میں محمد رب بھی نہیں ہائے 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 اکو سبحان اللہ لطفاندہ پہ آئے اور کمال ہے یار جڑا بائیومیٹرکالا کام نکلیا ہے ایک کمال ہے چھوی طریق تک کہ سمجنین نجی ویریفائی کرا لو یہ ویریفائی کیا ہے یہ ہے انگوٹھا جیسے تیرا اللہ نے انگوٹھا بنایا ہے یہ جو لکیریں اللہ نے بنائی ہیں چار ارب عبادی ہے دنیا ویچ چینیز ویہین ہندوستانی ویہین امریکن ویہین اسٹریلین ویہین واو میرا اللہ یامہا ایک جیسا بن کے آتا ہے پرادو ایک جیسی بن کے آتی ہے موبیل نوکیا کا ایک جیسا بن کے آتا ہے تیری کاری گھری تو صدقے جامان لوگ تیریا مقابلہ کیا کرسن تین جڑی اے اکیبلہ نوٹھے دی لکیر بنائی ہے ایک کی بنائی ہے پھر چار ارب کسی اور کی نہیں بنائی یہ کمال تیرا نہیں ہے یہ محمد کے رب کا کمال ہے ایک جگہ تے اللہ فرمے دائے اللہ فرمے دائے کہ دہیں دیکھو میں نے آسمان کو کیسے بنایا ہے میں نے زمین پر میخیں پہاڑوں کی کیسے ٹھوکیاں ہیں اللہ فرمے دائے میں زمین نوکی میں بچھایا ہے نیرے کنوں نہ کھاؤ سوچو 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 تو سا آدھے و پرادو کیسی بنی آئے اللہ دے پرادو دی تعریف کی تھی یہی میرے اٹھ دی تعریف بھی کر میں سوچی آئے کہ اللہ ہاتھی دی گل کیوں نہیں کی تھی حالانکہ ہاتھی وڈائے اٹھ چھوٹائے او دی وجہ اے ہے اور میاں اٹھ وحد جانور ہے جڑا حلال بھی ہے تے وزنی بھی ہے اللہ دے میں اٹھ کی میں بنایا ہے خدا کی قسم اللہ نے اٹھ کے جو پیر بنائے ہیں وحد جانور ہے گھوڑا ریگستان چھ نہیں دوڑ سکدا اور تیرا بکرہ چیتا شیر بھی نہیں دوڑ سکدا مگر یہ جو ہے اس کو اللہ نے ایسے بنایا ہے یہ ریگستان میں بھی دوڑ سکتا ہے پھر سارے جانور چار دن بعد مر جاسن مگر اللہ نے اید پیٹچ ایسا سٹور رکھے آئے اچان ہی دن بغیر کھا دے پیتے جی سکدا ہے افالا یا نظرون اے لالے اے بے لکے فکھو لکا تو اے لوگو میں نے کیسے اونٹھ بنایا اور میں نے دکھ لکسی اگر عبدالقادر میری مہنہ زائے ہو گئی اور تم بکری کا بچہ کوٹ مومنٹ اکیلا نہیں لے جا سکتے اور تم کبلا گائیں کا بچہ نہیں لے جا سکتے کئی ولے ادھے مارسی تھے کئی ولے ادھے مارسی اونٹ بارا من کا ہے چھ سال کے بچے نے نکیل پکڑی ہے جدے لے کے جا رہے ہیں اوٹھ اتھائیں جا رہے ہیں دل تا کردہ ہے میں ہی تھا ہی مغرب کردے ماں کسمت نال میرے ہتھیں آئے ہو لیکن میں کردہ نہیں آئے کردہ نہیں آئے اللہ فرمیدہ ہے محبوب بلا قادرین علا ان نصویہ بنانا اے تک گال کردے نا ہڈیاں دی میں تا انہوں ہتھاں دیاں لکیرہ ہی واپس کرسا اگے میرا دل کردہ ہے میں ہونے قرآن چمہ تے پھر پڑھاں آئے ہائے آدمی نو پتہ آئے کہ میں کیا کر رہے ہیں پھر بھی تیرے کو پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے انہیں آیا کہاں نہیں قیامت قدر ناسی اللہ او دی گال پہا کردہ ہے یا سألو ایانا یوم القیامہ ہنجی قیامت قدر ناسی جی آج بندے ہی میں دل مولوی تسی قبر ویچھو دیکھیں جی قبر ویچھ عذاب ہوندہ ریکھی ہے جی بندے ہیے جا چبلہ مار دن کہ اے میرا خیال ہے او دا جو ٹھاپی کیا ہے جیڑا نبی دے سامنے کھڑا دا یا سألو ایانا یوم القیامہ قیامت کا پائے گی اللہ فرمیدہ محبوب جیڑا یاد قدر 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 قیامت آسی انہو آخ دے جدن آئی نا بچو فائدہ بارک البسر تیریاں اکھا انہو جاثن ہاں ہاں یہ قرآن ہے انداز میرا اپنے ترجمہ اے ہے میں لائٹ کر کے آئے آئے بیک لو فائدہ بارک البسر ہاں یہ کیا ہو گیا زمین پھٹ گئی پہاڑ اڑنے لگے کیا ہو گیا اللہ فرمیدہ تیری اکھ اتھائیں رک جاسی ہائے یہ کیا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اللہ فرمیدہ اکھ تیری رک جاسی کیوں اللہ فرمیدہ اس دن میں چاندر نو بے نور کر دے سا با میں جو بندی بیٹھے ہوئے با میں اہل حدیث بیٹھے ہوئے با میں حاسد بیٹھے ہو گالتہ قرآن دی ہے مرو حسد دی آگج مرو اے کوئی گھر سزا ہے حاسد کو جو اللہ پاک دیتا ہے کہ وہ جل رہا ہے بیچھا رہا ہے اللہ فرمیدہ میں چاندر نو پے نور کر دے سا ہائے ہائے اے کوئی جیو نیو دی خبر نہیں اے قرآن دیا خبر آہین اے قرآن دی قصہ میں اے کی میں پڑھا اگو اللہ فرمیدہ واجوں میں شمس والکمر اللہ فرمیدہ پھر چاندر تے سورج نو میں کٹھا تو رہا گا تکریر بڑے دل چسپ تو بڑے اگلے مرحلے وے داخل ہو گئی ہے تو دعا کر صاحب زوق بندہ ہیں اللہ کر انہوں سمجھ آوے میں بڑا گھیر گھار کے انہوں اس جگہ تے لے آیا جو امران خان انہوں دھرنے وے چلائے آیا ہانا لے مائے ہوئی آیا او دا مطلب ہا حکومت گرے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر بط بنے ہوئے ہیں یہ ٹوٹ کے گر جائیں بس میرا ہکو مطلب ہے اشرا بھائی اگلے بڑا کمال ہویا کھڑا ہے اسا اجازت دےو تو میں پڑھا ورنہ میں نہیں پڑھا وجو میں اشم سوال کمر سورج تے چاند کٹھے ہون سورج ہے چاندر نہیں رات چاندر ہو سی سورج نہ ہو سی اس دن کاکا جی مزہ نہ آسی ہے سچاندر بھی کٹھے فوک سورج بھی پھر تو تو میں کیا کر سوں اللہ فرمیدی یکول الانسانو یوم ایزن این المفر اے انسان بھاگ بھاگ پہلے تو کوٹ مومن سے بھاگتا تھا نا سالم میں بڑھ جاتا تھا منڈی میں بھاگ جاتا تھا نا منڈی میں بھاگتا تھا نا کادر بیراج کادر بیراج کراس کر کے حفزہ باد حفزہ باد تو گجراوالا جہلم تو پنڈی موٹر ویتے چڑھ کے کبلا پیشاور بھاڑی آج بھاڑی بھاڑی پھر بھاڑنا 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 تو مالوینو مل آدھا ہمیں داڑیا لینو داڑا آدھا ہمیں سارا تین نسا کردہ ہمیں تینو تسبیح اللہ چنگانا لگدہ ہون بھاڑ یکول الانسان یوم ازن این المفر فرار ہو بھاڑ کے بکھا اے ایمیں یہ شاہ جی جو میں چور ویندہ پہ آوے مال چاہ کے پچھو آوے پولیس دا ڈالا ایسے چاہو تھا یا کہ رکھوئے اے اوہ مڈی رکھ کے بھاڑ پوئے تو اے ایمیں کلاشن کو افدہ ریک کرتے ہیں ہاتھ راکیا کہ بھاڑ 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 نہ ہونا انہیں مرنا ہے انہوں بتا کہ اگر فائر نکلیا تو میں ہومہ کا نہیں تھانے دار دے فائر تو ڈر دے اور قرآن تو کیوں نہیں میں ڈر دے اللہ دے بھاڑ بھاڑ یکول الانسان یوم ازن این المفر اے انسان بھاڑ لیکن تیری تیری قوالٹی نہیں ہے کلالا وزر تو کہاں بھاڑے گا کہاں بھاڑے گا تو آڑے بیچو کوئی بچہ ایسا بیٹھا ہے جڑا جمیٹری دے ویچ پرکار استعمال کردہ ہوئے بیٹھا ہے کوئی اٹھ میدہ دس میدہ ہاں جی تو بیٹھا ہے اٹھ کے کھڑا ہو پرکار ہوندہ ہے نا اچھا پرکار نو اتھے رکھی ہے پھر کیا کردہ ہے چکر لاکے شابہ چھپیر بول گرا انہیں پاسے مو کر کے آکھ چکر لاکے شابہ چکر لاکے ادھے مو کر ادھے بھی آکھ میں نے انہی پتا ہے دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے سننی ہے کیڑا ہے ہے نبی دنو کر چلو میری نہیں مندے میں بریلویاں ایدی تا مان لاؤ اللہ پہ یا فرمیندہ بھاڑ کلالا وزر اٹھ بھاڑ کے بھی کھا بھاڑ کے بھی کھا لیکن کی میں بھجیں گا یونبہ الانسان یوم ایدن بیما قدم وآخر تو پہلے اللہ کلالا وزر الہ ربے کا یوم ایزن المستقر جدہی بھڑ زینہ اٹھائی رب ہے لو جناب اتھے تک میں نے عبدالقادر لائی آیا ہون میں نے دس سو جس بندے تو بندہ بھاجی نہیں سکتا اے الیکشن انہا الیکشن تے بندے آدھنی یار وانٹ تا چودری نو میں دیندار نہ ہم مگر کیا کرنا اے دے بغیر میرا گزارا نہیں تیرے واس تے دعا کرنا تے وانٹ میں انہوں دے سا کیوں میں اے دے تو بھاج نہیں سکتا چودری زیب تو نوے بھڑ سکتے تے رابطوں کی میں بھجو گے یا تا میں انہوں دس سو میرے بھیجے ویچ کوئی خراب ہی ہے تا میں انہوں دس سو پھر میں کوئی ہور مضمون پکڑا اگر میں ٹھیک پہ آدھا تا تو انہوں واسطہ ہے رب دا رب تو نوے بھڑ سکتے تے بس اج بہ کے اتھائی بہ کے اپنے رب نو منع لاؤ اینا بچیاں نے کی تی ہے شادی میرے نبی دی اتھے اتھے میں بار موسا تقریباً پن سا دفع آیا پن سا پنجھا سٹھ دفع آیا پنڈی راوہ میں دس پندلہ دفع آیا دوڑے علاقے ویچ نہیں آیا تُو سا میرا شوق شوق رکھ دے ہو سو لیکن تُو سا میری فیس کی تے بھار سکتے ہو تُو سا میرا ملتان تے آمد جاوان تا پیٹرول نہیں بھار سکنا بھار سکتے ہو لیکن نہیں منظوری اتھے ہون دیا جی تے ظاہر آدھا بابا راضی ہوندہ ہے تاگر اینا بچیاں صدا ہی لے آئے تا کم لے نا بنو کوئی فیدہ اٹھاؤ جس تو بھاج نہیں سکتے بھج دے کیوں ہو ہر جگہ تو رب ہے آؤ میرے ہاتھ بننے ویکھو میرے نبی فرمایا ہا حضرت زید بن حارسانو زید اورے آتے نو قیامت دیا نشانیاں دسان اے میں کپڑے پائی بیٹھا نا جی اگر میں سویٹر پائی بیٹھا ہوں وہا تاہ تقریر جتے بھی چلے آ بندے آکے نا بھئی اے سردی ویج دقریر ہے کیوں بھائی اوہ مولوی سویٹر جتے پائی بیٹھا ہے یعنی کہ سویٹر ہے سردی دی نشانی ٹھیک ہے نا چٹی داڑی کے لیش آئے دی نشانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مطمئنہ اے کے دی نشانی ہے بزرگی دی ٹھیک ہے نا جی اے دھوپ جڑی ہے دن دی نشانی ہے اے دہا مطلب ہے تو انہوں سمجھا گئی دھوپ ہے دن دی نشانی چٹی داڑی ہے بڑھاپے دی نشانی سویٹر ہے سردی دی نشانی تو اڑا کیا مطلب ہے قیامت دی نشانی کوئی نہیں ہے میرے نبی ایک دن حضرت زید بن حرسہ پاک انہوں فرمایا ہا میں کوئی دس ایک منٹی یا بارہ تیرہ منٹی لے لما تا نراض نہ ہوا ہے لمنے میں نبی دیں آتے ہیں اے بچہ اتنا پیار کردہ ہے کہ میں اس تو فرار نہیں ہو سکدہ ورنہ میں دعا کر کے ٹور جام آیا میں بھلوال بھی جا کے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اٹھاوی چک بھی پڑھنا ہے رات میں سرگودہ وچوی ہاں بس دن رات ازا نبی نبی کریں دے ودے ہیں جلے تھک دے ہیں تو اڑا نورانی چہرہ وے دی ہیں تو اڑا دواما وے دی ہیں ساڑیاں تھک آفٹا دور ہو وے دی ہیں باقی زور میں ہر جگہ تئیوے ہی لانا جی میں تو اڑا گھو میں لہی بیٹھا ترلا میں کردہ میرے نبی فرمائے دیں زید بن ہر سال لکھ آقا کیا لکھا فرمائے قیامت دیاں کچھ نشانیاں لکھ پچھلے تو پچھلے سال میں اللہ دے فضل نال میں حج دے قیامی تو تمہیں کتاب لیں علامات قیامت او دے بھی چھو تین نشانیاں میرا دل ہے میں تو انہوں سنا دیں گا جنہیں اڑکل دے حالات دے مطابق ہے میرے بچے تھا تھک دے نہیں پیتھ تو سنحال سناو آقا کیڑیاں کیڑیاں میرا نبی فرمائے دا ایک قیامت دی نشانیاں وی چھو ایوی نشانیاں معمولی معمولی بچے میری امت دے بزرگان دا مزاک اڑا سن میں پھر پیادا سمجھو گا پندرہ سو سال پہلے مخبر صادق فرما گیا صادق امین نبی فرما گیا میری امت دے بزرگ ہو سن انہیں دا معمولی معمولی بچے مزاک اڑا سن اڑ بھائی اما نلائی میں پیان ہوندائے جڑے پوتے واسطے مردیں ہائیں انہوں جھولی وی چپاویے تا اووی مانواد اما میں دادے دے کول نئی جاونا اے دے ویچوں میں نو بھو آؤں دیئے اے دے گلاسٹ میں نو پانی نہ دے میں نو کھانگ ہون ون پیوین دیئے اے دا مطلب ہے اے کائنات تبدیل ہو سک دیئے میرے نبی دی بولی ہوئی بات تبدیل نہیں آقا اللہ اکبر میرا نبی فرمیندائے دوسری نشانی میں لکھ آقا کیا لکھا فرمایا میری امت دے لوگ قربے قیامت وچ سود اینکھا سن جی میں گھر دی روٹی کھمین دی ہے اجوے کھلاؤ ڈی اے پی دی کھا تو لائے کے کننوں دے سپرے تک کننوں دے سپرے تو لائے کے موٹر سینکل تک ساریاں چیزاں کبلہ سوت جا رہی ہیں کوئی گل کرنوں تا بندے گاٹے پوڑ پائے ونجل تینوں کی مولوی توانوں تا روٹی لب جان دی ہے تے تو مر گئے آئے تینوں نہیں لب دی ہر کسی نوں لب ونجل دی ہے کوئی انج والے کا دے کے کھان دا ہے کوئی دال چٹنی کھا لین دا ہے واسطہ من خدا دا تے نوں وے کھا یا میں محمد دے گھرانے نوں وے کھا او میریاں ماماں بیٹیاں جنیاں سن رہیاں میں اے ایک بی بی آئی آئی جے دانا نبی فاطمہ رکھیا اے جنت دی مالکین بڑی آئی اللہ انہو جوڑی دیتی آئی اے دے گھر والے دانا علیہا سارا دن چکیاں پیندی آئی رات نوں مسلطے اکو سجدہ کرے آئی رات گزر ویندی آئی او چہ دن انتقال ہویا ہے جس کمیزیں تو میری سین دنیا چھوڑیے توڑے آنسواں دی کسا میں اٹھاراں ٹاں کے لگے ہوئے ہن او نبی دی بیٹی ٹاں کے یالے کمیزیں بچے ٹور گئی ہیں دیتا ہے میری بچی کیا کیتا ہے واسطہ من خدا دا گھر والے نواک اصا گزارا کر لے سون تو سود نہ لائے اصا قیام مطلب دن نبی دے سامنے جامنا ہے قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزا آ گیا سرحانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی ہیا آ گیا تو آڑیا نسلا جیوین تو آڑے بچڑے جیوین میرا سائیں جی حق چار یار حق چار یار حیدری او لجپال نبی دے دیوانو زید بن حرساد ہے یا رسول اللہ تیسری نشانی کے لیے علی حیدر سائیں او سوے لے میرا نبی رو پہ آ سوال کرو پوریسی نبی کیوں رویا ہے تو آڑے بچو کئی بندے حالی تک بھی محفل وچ نہیں بیٹھے بوت دے بوت نبی رو پہ آ آقا کیوں رو دے ہو فرمایا لیکھ نشانی میری گڑی وچ کتاب پہ یہ میں بھی کھا سکتا ہوں قرآن لے کے نوکری کی تیہ سامنے قرآن رکھ کے تاکہ بندے اے ناکھن بریلویا اپنے مطلب دے مسئلے دس گیا ہے میرے نبی فرمے دن زید لکھ کیامت دے نزدیک لوگ بیویاں دا حکم منسن مگر پیو مانو دھکے دے کے کٹ دے سن اللہ توڑے آسو قبول کرے اپنے میاں دے آٹر منسن مگر پیو مانو دھکے دے سن اڈگی ہو پے آن دا ہے یکوبہ دل میں کی میں پڑھا اے واسطہ ایو خدا دا قریشی ہو کے ہتھ پے آ بن دا دو پد دعا ماں تو بچو آقا فرمے دیان مظلوم دی بد دعا تو بھی بچو تے ماں پیو دی بد دعا تو بھی بچو مظلوم دی بد دعا تو بچو تے ماں دی بد دعا تو بچو اے پیشاوارا لے دھما کے وز جتے ایک سو چھتی بچہ شہید ہویا ہے ایک بچہ ایسا بھی ہاں جڑا ایک دن پہلے سکولو آیا ہے اوہ سمائی نے اخبار اچھ اپیل کی تیا ماں وانو خبردار اپنے پترانو بد دعا نہ کی تھی کرو ماں یا کیا مر جاویں دوسرے دل میرے پتر دی لا سیئے بگر جیسد گردانے مو تے فیر مارین میں مو ہی نہیں ویک سکی اوہ قرآن ڈواستہ منو ماں و دی بد دعا ماں تو ڈرو اوہ بابی دی بد دعا تو ڈرو تنو دشمانی ماں نظر آن دی آئے تسی کیسے بے وکوفو تنو دشمانی بابا نظر آن دائے تسا کیوں و دی چٹی داڑی دا حیانی کر دے اس نبی تو پچھو تا سہی جڑا کئی بزر گھڑوے کھے آ آ کھے آ آ شدیک یار میں نو ماں بڑی یاد آن دی آئی میں نو بابا بڑا یاد آن دائے اڈاسہ کیوں ظالم ہو گئے آئے ماں مرے تے ماں پے بک دے ویر مرن گھر ویلا پیو مرے تے محمد بخشا مک جاندہ ایویلا اج جنت دی تلا سے چائے بیٹھے ہو نو وجہ دے بیٹھے ہو تے کبلہ ساڑے بارہ پے آن دائے ضرورت تا جنت دیا ہے تے جنت جا فر قریشی دے پیرے تلے اللہ نہیں رکھی ال جنت تاہتا اقدام ال امہات میرا نبی فرمے دے جنت دا ماما دے پیرے تلے آئے اور جنت دا دروادہ پا پے دی شفقت ہے اللہ تو اڑا حیاتیاں کرے بھائی امان اللہ بچیاں نال جی وہ میرا لجبال پا کمال پے مثال نبی فرمے دے جنت ماما دے قدمے تلے آئے اور یاد رکھو ایک دن موسیٰ کلیم فرمایا میرا اللہ جنت میں کیدہ ہم سایا ہو ساں کیدہ ہم سایا ہو ساں او تو عباد ایک کلیم تیرا ہم سایا ایک قسائی ہو ساں اللہ نبی بھی نہیں ولی بھی نہیں گانس بھی نہیں کتب بھی نہیں قسائی کیوں ہے اللہ فرمایا میری مرضی ہے اچھا اللہ تیری مرضی ہے تا زندہ ہوئے تا میں او دا مو تا وے کھوان غیبی چواوا دے شام دے شہر بسرا دے چوکت چلا جا اُتھے گوست بیٹھا وے چدا ہے او جنت تیرا ہم سایا ہو سی کلیم کہے کبلہ پھٹے تبائے گئے گوست تا کھوکا کھلیا ہویا ہے گاک لگی ہوئی ہے کسی نو پاوے دیندہ ہے کسی نو دل دیندہ ہے کسی نو کیمہ بنا کے دیندہ ہے جلے دکان بند کی تیئے کلیم پچھا پچھا او اگاں گاں کندھے تے ہاتھ رکے آدھائے کسائی صاحب اج رات میں نو ٹھہرا ہو گئے ہوا کہ آ راب دی رحمت ہے تا چل میرے نال کلیم ٹر پہے جلے گھر گیا ہے او نے بسترہ لایا کلیم سوچ رہن بھئیے کی میں جنت چھ میرا ہم سایا ہے آپ نے کیا دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے آتا گوند رہا ہے کبھی سالن بناتا ہے کبھی روٹی بناتا ہے روٹی پاگ گئی دستر خان وچھ گیا آپ نو آدھائیتھے بائے جاؤ آپ بائے گئے انہیں روٹیاں وچھو نرم روٹی کڈھیے سالن وچھ پا کے آدھائے بیٹھ جا رل کے خاسوں پہلے میں جا کے اپنی ماں نو کھواوا ہم کیسے ظالم ہیں یار چھوٹے لا ساڑھی ماں سانو چوریاں دے وے ہاتھ سینہ کھاویاں تا مار رون دی ہائی بچپن میں بھی ہم نے رولایا اب بڑے ہو گئے ماں کو ویسے ہی بوکھا مار رہے ہیں اب بھی رولا رہے ہیں وہاں تیرے جمنتے ہیں فے اللہ دا کلیمہ دا میں ویکھی آئے انہیں چوری بنائی روٹی دی بے لکل برتھا برتھا بنا کے آپ فرمین دل میں حیران ہمیں میں ویکھی آئے انہیں دروازہ کھولے آئے ایک ماہی ہائی جڑی ہڈیاں دا یہ میں مجسمہ بنی ہوئی ہے ہڈیاں انہیں وہ دا سار جھولی وچھ پایا اماں کھا لے ماں مو کھول دیا انہیں روٹی پھر پانی پھر روٹی پھر پانی پھر پانی پھر پانی کی میں پڑھا جڑی ماں تینوں دھائی سال دودھ پی لاوے تھا تو ماں نو آکے تکیتا کیا ہے روٹی کھوا آکے انہیں پھر ماں نو اتھو رکھیا جی ماں نو چایا آکھا لگا لو جی روٹی کھو فرمایا تیری کیا لگ دیا وہ کہ ماں فرمایا کتنے سال ہو گئے نہیں خدمت کر دیا وہ کہ جی چالی سال ہو گئے جنہیں سبھاڑ اللہ نہیں آکیا بھئی تو آڑے حاز میں نو سلام ہے بھائی تو آڑے نسلہ جی میں تو آڑے ماما جی میں جنہ دیاں ٹور گئی ہیں اللہ انہ دے پردے کرے اللہ انہ دے کبر نو نور اللہ بڑاوے خدا دی قسمیں چالی سال ہو گئے فرمایا تیری شادی نہیں کیتی شادی کیتے کیتی ہے جوان ہی آمی میرا ابو ٹور گیا میری ماں ہے تو بس ماں ہی آمی شادی میں کیتی نہیں تو ماں آکے کدھیں یہ نہ ہوئے کہ بھائی ماں آ بیوی نو لائے ہوا تو کدھیں بیوی یہ دی بید بید بھی کرے تو ماں گناہ گار نہ ہوا جی چھڑو شادی نو آپ نے فرمایا چاچا اے کتنا دفعہ روٹی کھوانا اگر صویرے کھوانا شامنو کھوانا جانتا جونتا میں کہتا ہی نہیں ہا اڑ تک میں کسی دے گھر نہیں کیا کہتا ہی میری ماں نو تکلیف نہ ہوئے فرمایا تیری ماں نے چالیس سال تیری جھولی وچی روٹی کھا دیئے کوئی تیرے وستے دعا بھی کر دیا ہے او نے کہا دی ایک دعا آپ نے وستے کر دیا تو ایک میرے وستے کر دیا سبحان اللہ میں بہت تھوڑی دیر دا تو اڑا مہمان رہ گیا اتنا طویل تقریر میں قدی نہیں کی تھی تو اڑا علاقہ پتہ نہیں میں نو کیا ہو گیا ہے یقین فرماو کلیم اللہ فرمیدن کیڑا کم کیڑی دعا کر دی وکڑی میں تو نو کیا دستا تو اسی روٹی کھاؤو نا روٹی کھاؤ فرمایا روٹی کھاؤ لے جب پہلے دست وکڑی پہلی میرے پہلی دعا کر دیا ہے آپ نے واسطے کر دیا ہے اللہ میں اس وقت تک موت نہ دیمیں جب تک میں کلیم دا دیدار نہ کر رہا کھاڑے بچے جیویں کوئی مہنڈی بھیرے دی سنت رکھا بھائیہ رونک ویکی چہرے دی میں قربان ہو جا ماں فرمایا اوہ آتی ہے اللہ میں نو موت نہ دیمیں جب تک میں موسیٰ کلیم نو نہ ویکھا تو سکھاؤ نا جی روٹی موسیٰ کلیم کی تھے میری بودھڑی مائی کی تھے تنالے دعا کر دی میں کہی دعا گیا ماں وہ کہاں وہ تو کوہتور پہ رب سے ملتا ہے تجھے کہاں ملنے آئے گا وہ ٹل دی نہیں دعا روزانہ کر دیا آپ نے فرمایا تی تیرے واسطے کیا کر دیا ہے ماں کہی میں نے دسان تا میں نے شرمان دیا جی میں نے دسان فرمایا نے نئی دو دس دس ماں کہی ماں توانو کیا دسان جی شرمان دی بھلا میں کسائی آن جی کسائی تو کیا میری یعقیات میں میرے واسطے ہی میں کر دی دعا لگی رہا دی میں کہی دعا روکے کوئی چھوٹی موٹی دعا اور کر لو دعا ہی نہیں تبدیل کر دی فرمایا کیا آگے جیو آ دیئے میرا اللہ میرے پتر کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنانا شاباش شاباش جیو میرا حاضر دماغ مجمع اور تیڑا حیاتیاں جیویں نہ تیرے بچے تو نسل جیویں یکو باطل شلال پتر ہووے تیرا خدا وحد دی قصہ میں کلیم اللہ دے آنسوں آگے وقت میں تنہوں آکھا جیو میں تنہوں نہیں دس دا تسی رو پہونا ہے بھلا میں کہ سی اللہ دا کلیم ہے جی میں مانو آکھا بھی میرے بات نہیں جا کر کوئی چھوٹی موٹی اور دعا کر باسوئی کا دعا میرا پتر کلیم میں میرا پتر جنت ہے جھمسایہوں میں تسی میں رو دے پہو جی کیا کرو میں ماں کل دی نہیں میرے ماں ہی تا ہے نا جی پھر میں کیا کروں جی باس پھر کر رہا تھا پھر کیا کر رہا تھا لو جی تسا روٹی کھاؤ فرما روٹی نہیں کھان دا مانو آکھا مبارک ہوئی کلیم تیرے دروازے تے آگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وعدہ جی تسا کونو فرمایا میں موسا کلیم اوہ ایمیں اٹھی آئے مادہ سر جھولی وجہ رکھے آئے متھا چم کے آدھائے میری امہ جی میرا بچڑا فرمایا روند کیوں آئیں امہ خوشی دے آنسوین جلے خوشی دے آنسوین بی بی روکے آدھی آج جو خوشیں کوئی موسا کلیم تا نہیں آگیا اوہ میں صدقے موسا کلیم جی 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 ہاتھ چکے ہاتھاری موسا کلیم تا نہیں آگیا فرمایا جی آمہ کلیم اللہ آگیا فرمایا کتھے آئے حضرت موسا علیہ السلام قریب آئے اوہ سمائی دا سار جھولی وجہ پایا متھا چمیا آدھین مائی میں تینوں مبارک دے مڑایا جناتے چا تیرا بیٹا میرا ہم سایا ہو سی فرمایا ہون پھر اینج کر اینج کر میں نو کلمہ پڑھا کلیم اللہ کلمہ پڑھایا ہے بی بی آدھی اللہ ہون میں نو موت دے جا آڈ میرا جنا زاوی موسا کلیم پڑھاوے ہون دسو ماما نو کیا سمجھ دے ماما دے کپڑے میلے ہیں اس واسدے اچھا ماما دے پیرا میں جتیاں نہیں ہیں اس واسدے اچھا ماما دے تو بھٹے میلے ہیں اس واسدے چنگیاں نہیں لگ دیاں اس ویلے تاس جلے نو مہینے ماں دے پیٹ وچھاوے تیری خاطر ماں سوئی نہیں تیری خاطر ماں کی بلا جاگ دی رہی ہے اوہ کائنات وار دے اس واسدے نبی دے دیوانو ماں پیو دی قدر کرو مصطفیٰ وی راضی ہووے گا تے خود خدا وی راضی ہووے گا اور راضی ہیں عبدالقادر کے نہیں ٹھیک ہے چل پھر کرزہ لے گیا چلو ہونے کسی دا مولا علی دی شان دا پڑھنا چاہنا ہو دی زیادہ فرمیش ہے میں تو سا سارے حضرات دا خصوصاً صاحب زادے دا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا حیدر علی دا اور اہار محفل وی جتے سن دا اوہ دا والد بھی آ جان دا کریم ابن کریم ہے اے بھی تشریف لے آن دا اور پورے علاقے دا شکریہ دا کرنا کسی دا مولا علی دا ہے اوہ علی علی برداشت کر سکتے بہے برداشت نہیں کر سکتے پھر کدھیں کوئی پھٹ پوٹنا جاوے کوئی اگر سننا چاندے ہو تو سارے ایک نعرہ چلاؤ تو میں کسی دا سنوا دینا مارے تکیر ہوئے 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 مارے رسالے مارے تکیر مارے حیدری تیدی خدمت بھی کرنی ہے تو سا غلام رسول دی خدمت نہ کر دیا ہوئے ہو تا کہ اے ٹور اللہ ہوتی بخشت کرے میرے نال میرا ہم سفر ہے میرے نال پردہ رہویندہ ہے نالی رہویندہ ہے عبدالقادر تیمی یہ دی خدمت کرنی ہے ورنہ ہنے تیرا فون چکڑا ہی نہیں پھر میروں نے شکہت کری سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑھا ویچ کابے دے آیا ہے اوہ تاہاں امران دے جایا ہے اشاں ہے در پیر جیڑھا ویچ کابے دے آیا ہے اوہ تاہاں امران دے جایا ہے جنو سرور مہ رتے چایا ہے جنو سرور مہ رتے چایا ہے چائیں ہاتھ ون عرشتے لائیا ہے اوہ تاہاں امران دے جایا ہے اگلا شیر میں عزیزم نبیل قادر واسطے پہ آ پڑھ دا امیلا دی وجہ نال بچایا ہے تے نام یہ دمائی رکھے آئے نبیل قادر پھر تیمور واسطے بھی دعا پہ آ کردا کاؤن علی ہے کاؤن علی ہے میرا پیر وادا لاج پاہ لے میرا پیر وادا لاج پاہ لے میرا پیر وادا لاج پاہ لے شاہ پیر اوندہ سونا لالے جے دی مل دی نا کوئی میساہ لے جائے ہائے دار اکو سبحان اللہ جائے ہائے دار دانا رہا لائے رب کالندار چاوی بنایا ہے اوہ تاہاں امران دا جائے ہاتھ چاک نا رہے حیدری اوہ بغز بے شک مدید رکھ لائے کجھ تا سیدان دی دید رکھ لائے یدید تینوں پیار لگ دائے تا پیودنا بھی یدید رکھ لائے اشاہے دار پیر پانا آیا ہے جیڑھا وچ کا پہ دے آیا ہے اوہ تاہاں امران دا جائے مائے قبلہ حضور قبلہ صاحب زیادہ علی حضر صحیح نوارز گرسہ کہ آپ دعاوی فرمائیں سارے علاقے واسطے میرے واسطے خصوصا میرے گھر تکلیف راندی ہے اللہ تکلیف دور فرمائیں ساڑھے بھئی یقوب عدل صاحب اللہ پاکی نہ دے بخت بلند فرمائیں اور جتنا دوست آئے ہو خصوصا بھئی اشرف صاحب تو ساں سارے حضرات اللہ تعالی حامی و ناصر ہوئے میں ایک پیش کر رہے ہیں اللہ تیری حیاتی کرے جت پیر ہوئی وہ خیر ہوئی تک سیدھا محتاج بھی نہ ہوئے سارے اندھے شکریہ بہت شکریہ تو اڑا شاہلا بستے رہو اللہ کرے اگلی محفل میں تیری پڑھنی ہے اگلی محفل تیری میں پڑھنی ہے عبدالقادر نہیں کرنا اللہ دے فضل اللہ حضور نہ دے ہو اللہ محفل تیری قرآن پاک دی تلاوت ہوئی تیرے معبوب پاک دی بارگاہ ویج درود و سلام دے نظر آنے ہوئے قریشی صاحب وازو نصیت فرمائی اس سب دسواب اپنی پاک بارگاہ ویج قبول فرماؤ اس سب دسواب خاص طورت حدیعتن توفتن نبی پاک سرور کائنات از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ ایک دس اچ پنچا دے ہو آپ دے وسیلہ جلیلہ علیہ الس سواب ایک لکھ چوی ازار پیغمبر صحابی تابیت ابتابین شہدہ بدر شہدہ عود خاص طورت شہدہ کربلا دے شہدہ دی ارون سواب پنچاؤں آپ سب دے وسیلہ جلیلہ علیہ الس سواب ولیاں غوثاں کتمہ عبدالن پنچا کے خاص طورت جتنے ایسی مسکین اس پاک جہاتے حاضر ہوئے ہیں جڑا پاک نبی دہ ملاد ہوئے ہیں اس دی صد کے جڑے ساڑے بزرگ بچے بیبیاں وفات پا چکن سب دیاں رون سواب پنچا دے ہو سب دی نیکی ہیں دی صد کے خاص طورت سنے نبی دی عزت دی صد کے سنے معبوب دی غلامی دی صد کے سنے نبی دے قدمہ دی خاک دی صد کے یا علیہ جڑے بیمار این شفائے کامل عجلہ عطا فرماؤ جڑے بے اولاد این اولاد این رینہ سال اولاد اتا فرماؤ دے ہو یا علیہ جڑے بے روزگار رین رزقی حلال اتا فرماؤ خاص طورت جنہ پاک نبی دا ملاد منایا تیرے نود سونے نبی دی آمد سلسلے بے سونیاں محفنہ سجائیاں یا علیہ پاک انہ دے دیریاں تے رامتان عزتان تے برکتان اتا فرماؤ دیو یا علیہ ساڑے سارے اندے گل وے سونے نبی دی غلامی علی پتے نصیب فرماؤ ساڑے دل وے سونے نبی پاک دی سچی سچی محبت نصیب فرماؤ ساڑی نظرہ میں چھایاں زبانہ میں چھخلاک دلہ میں چھ اعترام نصیب فرماؤ دیو یا علیہ سنسارن عزتالی ایمان دی حالت وے سونے نبی پاک دی غلامی علی موت نصیب فرماؤ مردی وری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرماؤ خاص طورت قریشی سیبران دے گھرام مجڑی کو تکلیفاں پرشانیاں نبی دور فرماؤ دیو از تا عطا فرماؤ سنگ سلامت رکھو سبحانہ ربی کا ربی لعزت امہ یسفون واسلام علی المرسلین والحمدللہ ربی العالمین وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعالی وصحابی ادمائین